اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گجستا کل جمعیت علماء صوبہ دہلی کے ایک روزہ اجلاس کو خطاب کرتے ہوئی جانشین شیخ الاسلام مولانا سید عرشد مدنی صحب صدر جمعیت علماء ہن نے کہا کہ آج کے دور میں معاشرے کے اندر جو نئی نئی برائیہ جنم لے رہی ہیں ان سے ناجات پانے کے لئے ضروری ہے کہ علماء بطور خاص اپنی لازمی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئی عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر پر عمل پیرا ہو جائے اس لیے کہ علماء ہی صحیح معنوں میں اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں اس وقت امت کی بطور خاص ناجوان نسل کی فکر کے عشر ضرورت ہے حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ تین طبقے کے لوگ تھے ایک طبقہ وہ جو گناہ اور برائی کرتا تھا دوسرا وہ جو اس کو برا سمجھتا تھا لیکن برائی کرنے والوں کو برائی سے نہیں رکھتا تھا تیسرا طبقہ وہ تھا جو برائی کرنے والوں کو برائی سے رکھتا تھا تو جب خدا کا عذاب آیا تو پہلے دونوں طبقے اس کی ضد میں آئے لیکن جو طبقہ برائی سے رکھتا تھا وہ محفوظ رہا اس لیے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ کر نہ یہ کہ صرف برا سمجھے بلکہ حد تل مقدور اسے روکنے کی کوشش کرے اور امت کی اصلاح کی فکر کو فریضہ سمجھتے ہوئے جمعیت علمہ ہند کے پلیٹ فارم سے جگہ جگہ مسجد در مسجد اصلاح معاشرے کے پروگرام مناقض کے جائے اگر ایسا نہیں کیا گیا اور برائی کو رکھنے کی فکر اور کوشش نہیں کی گئی اور اس کو لازمی نہیں سمجھا گیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہیں ہو سکتے ناظرین مولا ارشد مدنی صاحب کی اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا پرماوے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ پر رحم پرماوے آمین یا رب العالمین